بین و بھائیون نمستے آداب سچریہ کال حالیلویہ اور وہ سارے کے سارے شبد جو کی ابی وادن کا پرتیق ہے میں وہ سب آپ سے کہتا ہوں اور آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یس ٹی وی پر جہاں پر میں نے آج کل ایک موہم چھڑی ہوئی ہے آپ کو یہ بتانے کی موہم کہ ہماری سکاراتمک سوچ کا کیا کیا اثر ہوتا ہے اور ہماری سکاراتمک سوچ ہمیں کس طرح سے نکاراتمک تاکی دلدل سے نکال کر سکاراتمک تاکیوں لے جاتے ہیں جو لوگ ہمیشہ دکھ دردر میں جیتے ہیں اس کا کارن صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی ہمارے ساتھ جیون میں ہونے لگتا ہے بین و بھائیو اس پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور مجھے کہ ڈاکٹر سنجنہ ڈاکٹر سنجنہ ایک سرکاری اسپتال میں کام کرنے والی ایک جانیمانی ڈاکٹر جو کی سینئر پوزیشن پر تھی وہ اکثر سارا دن پیشنٹس کو دیکھتی رہتی تھی کبھی آپریشن کرتی ہیں کبھی اوپی ڈی دیکھتی ہیں کبھی کسی ایمرجنسی کیس کو وہ سلجھانے کی کوشش کرتی ہیں ہر وقت ان کے آس پاس مریض ہی مریض ہوا کرتے تھے شام کو وہ تھک کر بلکل نیڈھال ہو کر چلی جایا کرتی تھی اپنے گھر لیکن جاتے جاتے بھی بڑی ٹینشن ان کو رہتی تھی اور وہ ہمیشہ یہ سوچا کرتی تھی کہ کیسے جل سے جل وہ چلی جائے اپنے گھر میں پریشان ہو جائے کرتی تھی سارا دن پیشنٹس کے بیچ میں رہ کر ایک دن کی بات ہے شام کو ساڑھے چھے بجے اپنی ڈیوٹی ختم کر کے اپنی جونیا ڈاکٹر پللوی کو انچارج بنا کے وہ نکلی رہی تھی تب ہی اسپتال کے دروازے پر ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو یعنی کہ پانچ سال کی بچے کو لے کر دوڑتی ہوئی آئی اور آتے بدحواستی بولی کہ ڈاکٹر سنجیدہ کون ہے تو اس نے کہا کہ میں ہوں کیا بات ہو گئی تو اس عورت نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرا یہ جو بچہ ہے نا وہ بہت بیمار ہے دو دن سے وہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے اور میں گاؤں سے آئی ہوں مجھے ریفر کیا یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پر علاج کراؤ نہیں تو جل سے جل علاج نہ ملا تو نا جانے کیا ہو جائے گا میڈم جی میرا ایک ہی بچہ ہے اور میں بہت پریشار ہوں میرے ہمیں بھی نہیں ہے میں کیا کروں تو وہ گریب عورت بولی جا رہی تھی دوڑتر سنجیدہ نے کہا دیکھو میرے ڈیوٹی کا وقت ختم ہو گیا ہے میں یہاں سے جا رہی ہوں تم ڈاکٹر پللوی سے بات کرو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات کر رہی ہے آپ میں میڈم میں تو اتنی دور سے گاؤں سے اپنے بچے کو آپ کے پاس میں لے کر آئی ہوں علاج کے لئے اگر آپ نے اس کا علاج نہیں کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ڈاکٹر سنجیدہ نے چڑھ کر کہا کہ میں کیا کر سکتے ہوں میں بھی تو بال بچے والی ہوں میں بھی تو ایک گھرلو ہوں ایک گرہنی ہوں میں صوبے سے شام تک یہاں پر مرتی رہتی ہوں اور میں اب اپنا گھر پینے جا سکوں میں تو اس عورت نے کہا کہ بھئی دیکھ لو میرا بچہ زندگی اور موت کی کگہر پر ہے ڈاکٹر سنجیدہ نے پلوی کو آواز دی پلوی ادھر آؤ بھئی اس کیس کو تم سوالوں میں جا رہی ہوں اور ڈاکٹر پلوی بہت اچھا کیس دیکھ لیتی ہے یہ بول کر ڈاکٹر سنجیدہ وہاں سے چلی گئی وہ عورت جو تھی بلاتی رہی پکارتی رہی مگر ڈاکٹر سنجیدہ نے اس کی بات نہیں سنی اس کے بعد ڈاکٹر سنجیدہ اپنی گاڑی لے کر جب گھر پہنچی تو گھر پہنچ کر کیا دیکھتی ہے کہ اس کے گھر کے باہر چہل پہل لگی ہوئی ہے کچھ بھیڑ سی لگی ہوئی ہے لوگ پریشان اور بدحواز سے کھڑے ہوئے ہیں وہ گھبرا گئی جیسے اندر جا کر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ہزبن نے کہا کہ دیکھو ہمارا جو بچہ ہے اس کی طبیعت بڑی خراب ہے وہ بھی کل راہ سے الٹیاں کر رہا ہے اور بہت زیادہ طبیعت خراب ہے اچھا ہوگا تم آگئی حالانکہ ڈاکٹر تو میں خود بھی ہوں لیکن تمہاری جو ایکسپرٹ گائیڈنس پر اس کا علاج ہوگا تو بہت اچھا ہوگا سنجیدہ نے دیکھا کہ اوہوہو یہ کیا بات ہوگئی سنجیدہ کو کچھ سمجھ میں آیا اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک پریسکرپشن نکالا اس کے اوپر کچھ دوائیاں لکھی اور اپنے ہزبینڈ جو کی خود ایک ڈاکٹر تھے ان سے کہا کہ کام کرو یہ دوائیاں بچے کو دو میں ابھی تھوڑی دن میں آتی ہوں ہزبینڈ نے ساس نے سم نے کہا کہ ارے کیا بات ہوگی سنجیدہ تم الٹے پاں واپس کہا جا رہی ہو سنجیدہ نے کہا بس میں آتی ہوں اور اس کے بعد وہ چلی گئی اس کے ہزبینڈ بڑے ناراض ہوئے اور کہا کہ دوائیاں تو ٹھیک ہے لیکن تم کہا جا رہی ہو سنجیدہ نے کہا میں سمجھا نہیں پاؤں گی لیکن میں آپ کو آکے بتاتی ہوں سنجیدہ کو اس طرح سے اپنے بیمار بچے کو چھوڑ کر جاتا ہوا دیکھ کر بڑی عجیب لگا سبھی لوگوں کو اور یہاں سنجیدہ گاڑی میں بیٹھ کر پھر ہسپتال پہنچی اور بڑی تیزی سے گاڑی کو بینا بند کیا وہاں سے اتر کر سیدھا اس وارڈ تک بھاگی جہاں پر کی اس بچے کو ایڈمیٹ کیا جانا تھا وہ وہاں پر آکے کیا دیکھتی ہے کہ وہ بچہ لیٹا ہوا ہے ڈاکٹر پللوی اس کے علاج میں جھٹی ہے وہ دوڑ کر پللوی سے کہنے لگی کہ اب میں اس بچے کا علاج کروں گی اس بچے کی ماں کو دیکھ کر آشچر ہوا وہ شوقت رہ گئی جو ڈاکٹر سنجیدہ ابھی بڑی بے دردی سے انہیں دودھکار کر وہاں سے چلی گئی تھی اب وہی ڈاکٹر سنجیدہ جو ہے لوٹ آئی ہے جب بھور ہونے لگی رات بھر وہ وہی پر بیٹھی رہی اس کا علاج کرتی رہی جب صبح ہوئی تو ان کو یہ جان کا تھوڑی تسلی ہوئی کہ اب بچہ جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے اس نے یہی بات اس عورت سے کہی کہ آپ کا بچہ خطرے سے باہر ہے اس عورت نے کہا کہ میڈم آپ تو چلی گئی تھی پھر ایسا کیا ہوا کہ آپ واپس لوٹ آئے ڈاکٹر سنجیدہ نے کہا کہ آج تم نے مجھے انسانیت سمجھا دی تمہارا مجھ پر بہت بڑا حکار ہے کہ تم نے مجھے انسانیت سمجھا دی وہ عورت بلکل عجیب و غریب درشتے سے دیکھنے لگی کہ میں نے ان کو کیا سکھایا ہے تو اتنی بڑی ڈاکٹر نے تب ہی سنجیدہ کی موبائل پر فون آیا فون ان کے حسبن کا تھا یہ گھبرا گئی لگن پھر بھی فون تو اٹھا نہیں تھا ڈاکٹر سنجیدہ نے فون اٹھایا اور ڈاکٹر جو ان کے حسبن تھے انہوں نے کہا سنجیدہ اب گھر برانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا بچہ بھی خطرے سے باہر ہے جو تم نے دوائیاں لکھ کے دی تھی میں اس کو دیتا رہا ہم ان کے تیمانداری کرتے رہے اور اس کے بعد میں اب جا کر ہمارا بچہ خطرے سے باہر ہے اور اب وہ اٹھ بھی گیا ہے باتیں بھی کر رہا ہے یہاں اس عورت کا بچہ بھی اٹھ گیا اور وہ بھی باتیں کرنے لگا ڈاکٹر سنجیدہ نے کہا کہ دیکھو انسانیت سے بولنے کا لفظ نہیں ہے انسانیت دکھانے کی چیز ہے انسانیت انسان ہونے کا فرض ہے انسانیت انسان ہونے کا ثبوت ہے ہم کہتے ہیں نا کر اچھا ہو اچھا کر بھرا ہو بھرا یہ بلکل صحیح ہے ایفرمیشنز اور یہ جو ہماری جو وائیبریشنز جو ہے نا یہ واسطہ میں کام کرتی ہیں دعا بدعا اور ہمارا سوچ کا طریقہ قسمتی ہیں صرف ہمیں دکھائی نہیں دیت پچھلے اپیسوڈ میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں ہوا دکھائی نہیں دیتی ہے مگر ہوا کے بنام کچھ سیکنڈ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے ہمیں ریڈیو اور ٹیلیویجن کی فریکوینسی بھی دکھائی نہیں دیتی ہے مگر ہماری آواز کس طرح سے ساف سنائی دیتی ہے آپ کے موبائل تک کیسے پہنچتی ہے آپ کے ٹیلیویجن تک کیسے پہنچتی ہے اسی طرح سے ہم جو بھی بولتے ہیں جو بھی ایفورمیشنز لیتے ہیں ہم اگر بولتے ہیں کہ ہم لوگ بہت بیمار ہیں بہت ہی دکھی ہیں تو واسطہ میں آپ ایسی ہونے لگتے ہیں لیکن اگر آپ بولو میرے پاس سب کچھ ہے میں بلکل سکھی ہوں میں بہت ہی خوش انسان ہوں دیکھنا آپ کچھ ہی گھنٹوں میں کچھ ہی دنوں میں آپ کو بلکل اچھے اچھی خبریں سننے کو اور پڑھنے کو ملتی ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہی اچھا ہونے لگتا ہے اس لیے دوستو ہمیشہ اچھا سوچئے سکاراتمک سوچئے اور اس پروگرام کو ہمیشہ یاد رکھیں جس کا نام ہے زندگی نہ ملے گی دوبارہ ملحال اس اپیسوڈ کے لیے نمستے